بھارت دنیا کا سب سے امیر ترین کرکٹ بورڈ ہے یہ ایک بار پھر ثابت ہو گیا ویسے تو سب کو پتا ہے لیکن ایک لیٹس رپورٹ کے مطابق بھارت نے آئی پی ایل دو ہزار تئیس سے کیارہ ہزار سات سو انہتر یعنی کہ 11,769 کروڑ انڈین روپیز جو ہیں وہ ارن کیے ہیں اور ارن کر کے یہ فگر دیکھ کے ایک بار دماغ ہل جاتا ہے کہ کتنی بڑی کرکٹ انڈسٹری سپورٹ انڈسٹری بھارت بن چکا ہے اور آئی پیل کتنی بڑی ایک انڈسٹری بن چکا ہے جہاں پر دنیا میں سارے پلیئرز جو ہیں وہ آ کر کھیلتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بھئی پیسہ ملتا ہے پیسہ is the boss money is the king to be very honest پیسہ جہاں پر آئے گا وہاں پر دنیا کا کوئی بھی پلیئر وہ بھاگا بھاگا آئے گا تو بھائی بہت پیسہ ہے بی سی سی آئی کے پاس اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بی سی سی آئی نے ایک فائدہ بھی دیا پوری دنیا کو اس کی وہ یہ ہے کہ پہلے کرکٹر کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا پہلے کرکٹر نے کرکٹ کے لی بس ٹھیک ہے اچھی لائف گزار رہا ہوگا لیکن وہ جو ہوتا ہے نہے بلینر یا ملینر وہ بہت ہی کم کرکٹر ہوتے تھے لیکن جب سے آئی پیل آیا ہے تو اس نے صرف کرکٹر نہیں آپ دیکھو آپ کاؤنٹ کرو آپ یہ دیکھو کہ کومنٹیٹرز آتے ہیں پوری دنیا سے ان کا مطلب پیسہ آپ گن لو کہ ان کو فائنشلی کتنا فائدہ ہوا کیوریٹرز بھی آتے ہیں بیچ میں اس کے بعد ڈیفرنٹ مد میں کوئی چیئر لیڈرز آتی ہیں کوئی کس کیپیسٹی میں آتا ہے کوئی ٹرینر آتا ہے کوئی فیزیو آتا ہے کوئی سٹیٹسٹیشن آتا ہے کوئی اپنا لوکل بھی ہوتے ہیں لیکن باہر سے فارن بھی آتے ہیں جن کو ایک بڑی اچھی اماؤنٹ ملتی ہے بہتی سٹیٹسٹ تو نہیں کہنا چاہیے بہت زبردست اماؤنٹ ملتی ہے یہ کہنا چاہیے تو جسٹیفائیڈ ہوگا جس کی وجہ سے ایک انڈسٹری بہت گروہ ہو گئی پلیئرز کو فائدہ ہو گیا اور وہ تقریباً دو ماہ کے قریب قریب کا ٹارنمنٹ آئی پیل ہوتا ہے تو اس پہ وہ انڈیا میں رہتے ہیں اور آپ یہ دیکھو کہ صرف یہ نہیں ہوتا ایک آئی پیل کی وجہ سے کتنے بزنس کنیکٹڈ ہوں گے آپ شرٹ بنانے والے ہیں ان کا بزنس کتنا اوپر گیا ہوگا فوڈ سپلائے کرنے والے کا بزنس کتنا اوپر گیا ہوگا ڈیفرنٹ آپریشنز کی بات میں جو چیزیں کنیکٹڈ ہوتے ہیں ان کا کتنا بزنس اوپر گیا ہوگا سٹیڈیوم کی مینٹیننس لائٹ ایٹ ان آفریٹ تینگ مطلب اگر آپ یہ ایکو سسٹم انڈرسٹینڈ کریں گے تو مطلب یہ کوئی بلین ڈالر انڈسٹری ڈیفنیٹلی فور شور جو ہے وہ یہ بنتی ہے آپ کی اس میں میڈیکل کا سسٹم آپ دیکھ لیجئے گا الیکٹریکس، الیکٹرونیکس مطلب یو کن نیم ایچ این ایوری دپارٹمنٹ جہاں پر ایک ریولویشن آیا اور اس نے بڑے انویسمنٹ سے لوگوں کا لوکل جو بزنس من ہے باہر کا دوسرے ہو گئی ہوگا وہ اس کا بوم آیا ہوگا اب چھوٹے ایکوپنٹ پر اگر ہم چلے جائیں آپ دیکھئے کہ ایک بڑے مسوری کا یا اور بہت سارے برانڈز ہیں جن کا بہت سارے برانڈز جن کا ہیلمٹ جو ہے وہ بٹتا ہے یقیناً انڈیا میں بھی جو ہے وہ بہت اچھی کوالٹی کے ہیلمٹ ملتے ہوں گے جو کہ انٹرناشنل لیول پر مانے جاتے ہوں گے ویسے اگر آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں ہو گئے بیٹس کی لوکل انڈسٹری انٹرناشنل انڈسٹری اس کو آپ بیچ میں دیکھ لیں گلوز ہو گئے پیڈز ہو گئے مطلب سارا ایکوپنٹ کی اگر آپ بات کر لیں پھر آپ دیکھیں ویکٹس اور پچھ پرپریشن اور اس کے بعد جو زنگا بیلز جس کو کہتے ہیں اگر میں لفظ بھول جاتا ہوں میں زنگا کہہ رہا تھا وہ پتا نہیں ایک بریزیلین سا ایکسٹ آ گیا تو یعنی یہ اتنی لمبی تقریر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنی چیزیں کتنے بزنسے ساتھ جڑے ہیں یعنی کسی بھی فیلڈ میں جب ایک بڑی انویسمنٹ ہوتی ہے تو وہ بہت سارے لوگوں کو خود تو اوپر جاتی ہے بہت سارے اور لوگوں کو بھی پش کرتی ہے اوپر کی طرف لے کے جاتی ہے اور ان کا بھی ایک فیننچل سیٹ اپ اوپر لے کے جاتی ہے تو جب آئی پیل شروع ہوا اور آئی سٹل ریمیمبر کہ اس سے پہلے آئی سیئل ہوا تھا اور پاکستانی ٹیم بیچ میں گئی تھی لاہور بادشاہ اس میں ایک حیدر آباد کی ٹیم تھے جس سے وہ رزاک اس سے کھیل رہے تھے ایک کافی سارے پلیئر گئے شاہین افریدی کے بڑے بھائی ریاض افریدی جو پاکستان سے ٹیسٹ بھی کھیلے ہوئے سری لنکا کے خلاف وہ بھی اس ٹیم کا حصہ تھے انزمام کفتانی کر رہے تھے نظیر نے تو کمال کیا تھا اس ٹورنمنٹ میں اور ڈیفرنٹ پلیئرز تھے ایک حافظ خالد تھے ایک وکٹ کیپر بیٹسمنٹ تھے شاہین کے بھائی ریاض افریدی اس میں تھے جس نے پاکستان سے ایک ٹیسٹ بھی کھیلے میں سری لنکا کے خلاف اور بڑے بڑے سپر سٹار تھے عبدالرزا کل رہے تھے محمد یوسف تھے سو کافی پوری سائیڈ تیم ران فرد تھے پاکستان کی بڑا وہ یادگاہ ٹورنمنٹ رہا تو جیسے وہ کرکٹ میں کیری پیکر کو کریڈٹ جاتا تھا نا اس نے کلرکیٹس اور اس طرح کی انویشنز کرکٹ میں لے کر آئے تھے اس طرح سے آئی سی ایل کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید آئی پیل کا آئیڈیا توڑا لیٹ ہو جاتا ہے تو برحال آئی پیل کو کھڑا کر دیا لالت مودی جی نے اور باقی آگے آنے والوں نے جو ہے وہ اس کو کانٹینیو کیا لیکن اس ہے گریٹ لیگ بہت بڑی لیگ ہے دنیا میں بھئی کریڈٹ تو آئی پیل کو جاتا ہے نا کہ اس کی وجہ سے دنیا میں جو پیسہ ملتا تھا پلیئرز کو معافظہ ملتا تھا وہ ری ڈیفائن ہو گیا کہ کتنے پیسے ملنے چاہیے لیگز میں اور کرکٹ بورڈز میں لیگ تو چلیں بعد میں آئی باقی کرکٹ بورڈز کو جو پیسے مل رہے ہیں دے رہے تھے اپنے پلیئروں کو کرکٹ بورڈز وہ بہت بڑھ گئے پہلے کی نسبت تو یہ آئی پیل کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں لیکن اس کا پوزیٹیف ایمپیکٹ بہت زیادہ ہے سپیشلی فائننشلی جو ایسپیکٹ ہے اور اپورچنیٹیز کی مد میں جو ایمپیکٹ ہے وہ بہت زبردست رہے ہیں اوورال کرکٹ انڈسٹر کے اوپر آپ کو آئی پیل کی بات سب سے اچھی کیا لگتی ہے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا